بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست برفی ریسیپی اور دیسی گی تو ٹو این ون اس ریسیپی میں آپ کو ملیں گے دیکھنے کو دو چیزیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست برفی بن کر تیار ہو چکی ہے حلوہ کہیں برفی کہیں بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہونے والی ہے یہ ریسیپی تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں لی ہے ون کے دی بلائی جو ریگولر دور سے ہم نے کٹھی کی ہے تو فلیم ہم نے آن کر دی ہے بلکل ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو میلٹ کرنا ہے میلٹ ہو گئی ہے اور چمچ کو چلاتے ہوئے ہم نے اس کو میلٹ کر دیا ہے اور ایک کپ کے برابر ہم نے اس میں ریگولر گندم کا آٹا ڈالا ہے اور آٹا جتنا دانے دار ہوگا اتنی ہی مزے دار یہ ریسیپی بن کر تیار ہوگی اور چکی کا آٹا استعمال کریں تو کیا ہی بات ہے تو اچھی طرح مکس کریں گے سارے آٹے کو کوئی لمس کوئی کٹلی نہیں بننی چاہیے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ سبھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور مزے دار ریسیپی بنائیں یہاں پکاتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آج پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ گی اوپر آ گیا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح گی کو نکال لیں گے کسی بول میں کتنا ٹرانسپیرنٹ گی نکلنا شروع ہو گیا ہے اس طرح جو ہی اوپر آتا جائے گا گی تو ہم اوپر سے نکالتے جائیں گے اور چمچ کو چلاتے ہوئے ہم آٹے کو فرائی کرتے جائیں گے اسی سے اس کا ٹیسٹ ہوگا بہت ہی یونیک ریسیپی بہت ہی مزے دار اور بہت ہی آسان اگر آپ کو لگے کہ گی کے اندر تھوڑے تھوڑے ذرہ ہیں آٹے کو تو دوبارہ مکس کریں اچھے طریقے سے اور پھر آپ چمچ کو دباتے ہوئے گی نکال سکتے ہیں آرام سے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کتنا شفاف ہے بلکل کلیر اس کو دوبارہ چھاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ والا گی شگر والے مریضوں کو ہرگز نہ دیتیے گا اس میں آٹا پکایا جا رہا ہے تو یہ بلکل ان کے لئے اچھا نہیں ہے شگر زیادہ ہو سکتی ہے اور چمچ کو چلاتے ہوئے ہم یہاں تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اور گی کافی ہم نے جمع کر لیا ہے نکال کر اور دوبارہ سے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نکال لیں گے ماشاءاللہ گی بھی جمع ہو رہا ہے اور بہت مزیدار برفی بھی تیار ہو رہی ہے آٹے اور دودھ اور بلائی سے یہ تیار ہوگی چمچ کو اگر آٹھا لگ جائے تو اس طرح ہلوے کے اوپر آٹے کے اوپر رگڑ کر اس کو صاف کر لیجئے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا امیزہ بلکل مکھنڈی ہلوے جیسا نظر آ رہا ہے تو کبھی مکھنڈی ہلوے کی ریسیپی بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے تو یہ دیسی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ نکل چکا ہے اور مزید ہم نکالیں گے ابھی اس طرح چمچ کو کلیئر کر لیں گے اور چمچ کو چلاتے رہیں اور فلیم ہم نے تقریباً میڈیم رکھی ہوئی ہے کبھی ہم نے بلکل لو کر دی اور کبھی میڈیم اور کبھی ہم نے شروع شروع میں ہائی بھی کی تھی تو دیکھیں مزیدار ریسیپی آسانی سے ہم بنا رہے ہیں ایسے ہی آپ نے اس کو فالو کرتے ہوئے بنانا ہے تو بلکل آٹا جو ہے نا بلکل فرائی ہو چکا ہے سب تو نا شروع ہو گیا اس میں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی اس کا ٹیکسٹر اچھا آیا ہے اس ٹائم پہ ہم نے ون کے دی دودھ ایڈ کر دیا ہے اب اس سے زیادہ یا کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو تقریباً میڈیم آنج پر مکس کرتے جائیں گے اور دیکھ سکتے ہیں بلکل کھیر کی طرح یہ اس کا میزہ لگ رہا ہے اور ہائی فلیم پہ ہم اس کی بنائی کریں گے آپ اپنے حساب سے فلیم کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چمچ آپ کا رکنا بلکل نہیں چاہیے اور اس ٹائم پہ ہم نے چینی ایڈ کرنی ہے اور چینی میں نے ایک پیالی بھر کر لی ہے ایک پاؤ کے قریب ہے چینی چینی ملٹ ہونا شروع ہوگی ہے اور میزہ ہمارا بلکل پتلا ہونا شروع ہوگیا ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کر لی ہے ساری آپ کم یا زیادہ چینی کی کوانٹی کر سکتے ہیں اور بلکل مکس ہو چکی ہے اور اس کو مزید پکائیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ یہ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی گھٹلی نظر آ رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساری ٹھیک ہو جائیں گی سیٹ ہو جائیں گی جنہی یہ پکتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار برفی بن کر تیار ہو گئی ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کسی بڑے سے تھال میں یا کسی ڈش میں ٹری میں ہم رکھ دیں گے اس کو پھلا کر اور اوپر ہم نے اس طرح بھی آپ ڈش اٹ کر سکتے ہیں سرو کر سکتے ہیں گفٹ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بہت اچھی ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے اس کا ٹیسٹ بلکل برفی جیسا ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور بار بار آپ کا دل کرے گا یہ ریسپی جو بہت ہی آسانی سے دو ریسپی کے اندر بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ضرور آپ بار بار بنائیں گے انشاءاللہ تو ایک طریقہ اس کو سرو کرنے کا یہ ہے اور دوسرا طریقہ اب ہی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں آگے آپ دیکھتے بھی اس کی لک ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں ہم نے اس کا میزہ کسی دوسری ڈش میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ سکت ہو چکی ہے اس کو چوری کے ساتھ اس طرح کیوبز کر لیں گے اور ایک ایک کیوبز کو اٹھا کر ڈش اٹھ کریں گے آپ چاہیں تو کسی ملڈ کے ساتھ اس کو کسی اور شکل میں کٹ سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو اس کے لیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو یونیک طریقے سے سرو کر سکتے ہیں سارے کیوبز ہم نے ڈی شوٹ کر دی ہیں اور مزید ہم اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ مولٹ ہیں ہم اس کو اس طرح جیسے کباب میکر ہوتے ہیں اس طرح اس کو کٹ کر لیں گے اس کو یہ والی شکل اور سٹار والی ہم تھی سرپرائز ریسیپی ہے یہ آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں گھر میں بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے خود بنائی ہے یا بزار سے خریدی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں فیملی فرینڈ کے ساتھ اگلی اور نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیتی اللہ حافظ